مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے سوشل نیٹورک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرق لوگ ناپسند کریں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتیں نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر صحابہ پر اور ہر اس شخص پر جو تا قیامت ان کی ہدایت پر چلے اور ان کی سنت کی پیروی کرے حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب سب سے زیادہ درست کلام اور سب سے زیادہ صحیح رہنمائی کرنے والی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہی سب سے بہترین منحج ہے اور سب سے صدی راہ ہے اتباہی میں بہترین نمونہ ہے اور ہر طرح کے گمراہی اور بربادی بدت ایڈاعت کرنے میں سے اللہ کے بندوں جیسے چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اور جیسے چیز سے منع کرتا ہے اس سے اجتناب کرو ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو وہ تمہارے کام درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی مسلمانوں نماز توحید کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ سب سے اہم فریضہ ہے کیونکہ یہ اسلام کا ستون اور اس کے عظیم ارکان میں سے دوسرا رکن ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے حالانکہ ان کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کریں بلکل یک سو ہو کر اور نماز قیم کریں اور زکاة ادا کریں اور یہی دین مستقیم ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ میں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کے بنیاد پانچ چیزوں پر ہے یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور نماز قیم کرنا زکاة ادا کرنا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور معاد بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور فرمایا تم اہل کتاب کے ایک قوم کے پاس جا رہے ہو انہیں اس بات کے اقرار کی طرف دعوت دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کریں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگر وہ اسے مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ یعنی زکاة فرض کی ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لے کر ان کے محتاجوں کو دی جائے گی پھر اگر وہ اس بات کو قبول کر لیں تو ان کے بہترین مالوں سے احتراز کرنا زکاة میں سب سے اچھا مال وصول نہ کرنا اور مظلوم کی بدعا سے بچنا کیونکہ اس بدعا کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب اور کوئی پردہ نہیں ہوتا اسے امام مسلم نے روایت اللہ کے بندوں روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی اگر وہ ٹھیک رہی تو بندہ کامیاب و کامران ہو جائے گا اور اس کا عمل بھاری ہو جائے گا اور اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی تو ناکام و نامراد ہوگا اور اس کا عمل زائے ہو جائے گا چنانچہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا اگر وہ خراب نکلی تو ناکام و نامراد ہو گیا اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو رب تعالی فرشتوں سے فرمائے گا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل ہے کوئی نفلی نماز ہے چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس نفل سے کر دی جائے گی اس کے نوافل سے کر دی جائے گی پھر اسی انداز سے سارے عامال کا محاسبہ ہوگا اسے ترمزی نے روایت کیا ہے اور ابودعود کی روایت میں ہے ہمارا رب اپنے فرشتوں سے فرمائے گا حالانکہ وہ خوب جانتا بھی ہے میرے بندے کی نماز کو دیکھو وہ پوری ہے یا اس میں کوئی کمی ہے اگر پوری ہوگی تو پورا ثواب لکھا جائے گا اور اگر کمی ہوگی تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نوافل ہیں اگر نوافل ہوں گے تو فرمائے گا میرے بندے کے فرائض کو اس کے نوافل سے پورا کر دو پھر تمام عامال کا یہی حال ہوگا مسلمانوں اللہ عز و جل نے شب و روز میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور ان کے لئے اوقات بھی متعین کر دیئے ہیں ارشاد باری تعالی ہے بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پبندی کے ساتھ فرض ہے یعنی یہ نماز فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالی نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں جو شخص ان کے لئے اچھی طرح وضو کرے انہیں وقت پر ادا کرے اور ان میں مکمل صحیح رکوع کرے اور خشو و خضو کا احتمام کرے تو ایسے انسان سے اللہ تعالی کا پختہ وعدہ ہے کہ وہ اسے معاف کر دے گا اور جو شخص ان باتوں کو ملحوظ نہ رکھے گا اس سے اللہ تعالی کا کوئی وعدہ نہیں ہے وہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور جو اگر چاہے تو اسے عذاب میں مبتلا کر دے اسے ابو داود نے روایت کیا ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا پھر پوچھا اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ اس نے صلوک کرنا پھر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی نماز کو اگلے وقت تک مؤخر کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی اسے امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے اللہ کے بندوں اللہ عز و جل نے لوگوں کو اپنی کوتاہی و لا پرواہی لا ہوا لعب غفلت و سستی اور دیگر مسروفیات کی وجہ سے نماز کے وقت کو ضائع کرنے سے ڈر آیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے پس ان نمازیوں کے لئے بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتے ہیں یعنی اس سے غفلت برتے ہیں یہاں تک کہ اس کا وقت گزر جاتا ہے اور اس کی متعینہ مدت ختم ہو جاتی ہے لہٰذا اللہ کے بندوں نماز کی خصوصی حفاظت کرو نماز کی خصوصی حفاظت کرو نماز کے معاملے میں اللہ تعالی سے ڈروں وقت پر نماز ادا کرو نماز کے حریص بنو اور اس کی حفاظت کرو اس میں سستی و کاہلی مت برتو اور اس کے وقت کو متضائے کرو اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن کو غور سے سنتے ہیں پھر اس کی بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے حق کی رہ دکھائی ہے اور یہی لوگ عقل و خرد والے ہیں تمام طریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جیسی اس کی شان کے لائق ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبودے برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کی عظمت اور کمال میں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والوں پر مسلمانوں نماز دین کا ستون ہے فرائز میں سے اہم ترین فریضہ عظیم ترین عبادت اور پاکیزہ ترین اطاعت ہے سنو والدین کے واجبات اور ان کی ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں گھر والوں کو وقت پر نماز پڑھنے پر اُبھاریں انہیں ان کی حفاظت کا حکم دیں ان کی نگرانی کریں اور انہیں نماز پر ترغیب دیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کی فبندی کیجئے اور عمر بن شعیب رحمہ اللہ اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تمہاری اولاد سات سال کی ہو جائے تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب وہ دس سال کی ہو جائیں تو انہیں اس پر یعنی نماز نہ پڑھنے پر مارو اور ان کے سونے کے بستر علق کر دو اسے ابو داود نے روایت کیا ہے لوگو نماز کے پبندی نفس کی تربیت اور اس کے تسکیہ کے لیے بہترین مددگار ہے اسی سے دل کو جلا ملتی ہے اور دل پاک صاف ہوتے ہیں ایمان و تقویٰ میں اضافہ ہوتا ہے اور یہی گناہوں پر زجر و توبیخ اور تنبیہ والی سب سے بہترین چیز بھی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور نماز قیم کیجئے نماز یقیناً بے حیائی اور برائی کے کاموں سے رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے نماز کے پبندی کامیابی کے عظیم ترین اسباب میں سے ہے خوف و گبرہت سے سلامتی کا سب سے بڑا سبب ہے اور عجر و سواب کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام لیتا رہا پھر اس نے نماز پڑی اور مزید اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل سالح کیے اور نماز قیم کی زکاة کو ادا کیا ان کا عجر ان کے رب کے پاس ثابت ہے اور ان پر نہ خوف تاری ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم لاحق ہوگا اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا تم کیا سمجھتے ہو اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو جس سے وہ ہر روز پانچ مرتبہ نہاتا ہو کیا اس کے جسم کی کوئی میل کچل باقی رہے گی صحابہ نے عرض کی اس کی تو کوئی میل کچل باقی نہیں رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی پانچ نمازوں کی مثال ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے پانچ نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے بشرتے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بندو تو ان معروضات کے بعد گزارش ہے کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی وسیعت ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کنی کے عالم میں بھی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی ترغیب دلائی ہے میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں میری جان ان پر قربان ہوں جن کے اخلاق اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ انسانیت کے بہترین رسول ہیں ان کے فضائل کا تمام بندوں پر فیضان عام ہوا جس طرح سورت اور چاند کی روشنی ساری مخلوق کے لیے عام ہے دنیا میں ان کے آخری کلمات تھے کہ ہر حال میں نماز اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیار رکھنا لوگوں ہر حال میں نماز اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیار رکھنا چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا اور رسول اللہ علیہ وسلم کا سانس اٹک رہا تھا اور آپ کے زبان بھی لڑکڑا رہی تھی اس وقت آپ نے سب سے زیادہ یہ وسیعت کی نماز اور غلاموں اور کنیز کا خیار رکھنا یہاں تک کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے غرغرا شروع ہو گیا اور آپ کی زبان بند ہو گئی اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اے اللہ تو نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو نماز قیم کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں اور نماز میں خوشوہ خضو اختیار کرنے میں ہماری مدد فرما اے تمام جہانوں کے پالنہار اے اللہ تو ایمان کو ہمارے لئے محبوب بنا دے اسے ہمارے دلوں میں مسین کر دے کفر فسک و فجور گناہ و معصیت کو ہمارے لئے مبغوظ اور ناپسندیدہ بنا دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمارا شمار فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلب آتا فرما اپنے موحد بندوں کی مدد فرما اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور اتمنان کا گہوارہ بنا دے اے اللہ تو مسلمانوں کے حالات درست فرما دے انہیں اپنے اپنے ملکوں میں امن و امان اتا فرما ان کی شرازہ بندی کو مضبوط و مستحکم فرما انہیں حق پر متحد کر دے ان کے دلوں میں الفت و محبت ڈال دے اور ان کے آپسی معاملات کو درست فرما دے اے اللہ انہیں اختلاف اور ظاہری و باطنی فتنوں سے محفوظ فرما ان سے لا قانونیت اور افرات افریقی تمام راہیں مصدود اور بند فرما دے اور انہیں امن و استقرار کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کا دوست و مددگار بن جا انہیں غلب و قوت اتا فرما انہیں تو اپنی پناہ میں لے لے ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی مصیبتوں کو ٹال دے ان کی عزت و عبرو اور خون کی حفاظت فرما ان کے مریضوں کو شفاہ اتا فرما اے اللہ ان کی کمیوں کو اور ان کے خسارے کو پورا کر دے ان کے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے شہادہ ہیں ان کی شہادت قبول فرما اے اللہ تو ظالم و جابر اور نحق قابض سہہونیوں پر انہیں غلبہ اتا فرما اے قوت و غلبہ والی ذات اے اللہ تو ان پر رحم فرما ان کی مدد کر انہیں آفیت سے نواز اے تمام جہانوں کے پروردگا اے اللہ تو ہمارے ملکوں میں امن و امان اتا فرما ہمارے ائیمہ اور حکمرانوں کے اصلاح فرما خادم حرمین شریفین کو اپنی خاص توفیق و تعید سے نواز اور انہیں صحت و آفیت کی دولت سے نواز اے سارے جہانوں کے پالنہار اے اللہ انہیں اور ان کے ولیہت کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق اتا فرما اے اللہ دعاوں کو قبول کرنے والے اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو تو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے اے اللہ تو محمد صلی اللہ پر اور ان کے علوہ اصحاب سب پر رحمتوں کا نزول فرما